اسلام علیکم ورحمت اللہ دسمبر جنوری فروری مارچ میں پھر تھنڈ آیاتی ہے اور پودوں کی گروت کم ہو جاتی ہے فروری مارچ کے اندر جا کے پھر دوبارہ جو ہے پودے گروہ ہونا شروع گئے مارچ اپرل مائی یہ تین مہینے پھر پودے اگانے گئے تو ابھی میں نے جو ہے اپنے پودوں کے اندر سیڈز وغیرہ لگا دی ہیں تو دو سو سیڈز وغیرہ میں نے لگا دی ہیں یہ ایلو بیرا یہ تو سدا بہار ہے گرمی میں بھی ہو جاتی ہے سردی میں یہ بہت ڈھیٹ پودا ہے سمجھ لیں کہ یہ نون لیگ کا بس اسی سے اندازہ لگا لیں تو یہ دیکھیں یہ توری کی بیدہ یہ بہت اچھی گروہ کر رہے ہیں یہ بس آپ لگا لیں کہ دس سے پندرہ دنوں کے اندر اس نے پانچ سے چھے فٹ ہائٹ کم از کم گین کیا یہ گلد پیری ہے گلد پیری بھی نون لیگ کی ہے اسے سمجھ لیں کلر والی مٹی میں بھی لگا دیں تو اگ جاتی ہے یہ بارش کا پانی اس کے اندر زیادہ جمع ہوا ہے اس کا سراخ بھی بند ہوا ہے یہ دیکھیں یہ بیل جو ہے یہ بھی اگنا شروع ہو گئی ہے اس کے کارنرز میں سے نا یہ بریگ بریگ پتے ماشاءاللہ نکل رہے ہیں گلد پیری تو ہوئی جا رہی ہے اس کے اندر میں نے اجوائن پھینکی ہو یہ بھی اگ گائے گی اس کے اندر بھی میں نے توری کے بیج لگائے ہوا اس میں بھی اس میں بھی اب آفٹر میں آپ کو دس بارہ دن دن کے بعد انشاءاللہ انشاءاللہ اس کا جو ہے وہ ریزلٹ میں آپ کو دکھاؤں گا اور انشاءاللہ اچھا ریزلٹ آئے گا اس کا کیونکہ یہ ہی موسم ہے سبزیاں اگنے کا آپ دیکھ لیں ایون کے یہ چھوٹا سا جو ہے نا دبا کیفے سجاول کی کھیر تھی اس کے اندر یہ دبا بھی میں مٹی میرے پاس ختم ہو گیا اس کے اندر ڈال کے جو ہے وہیں مرچوں کی پنیری لگاؤں گا اس کے اندر مرچ کا پودا اور بھی کافی برتن میرے پاس پڑے ہوا لیکن ابھی فی الحال جو ہے مٹی کی کمی ہے مٹی لاک ہے اچھے والی تو میں سارا کچھ لگا دوں گا یہ جن جن میں گولد پیری لگائی ہے یہ مٹی گزارا ہے بس بہت اچھی نہیں ہے مٹی وہ بیل والی مٹی اچھی ہے یہ ٹپ والی مٹی اچھی ہے جس کے اندر لیمون میں نے لگایا ہوا تو اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں ا اگر آپ کے گھر میں خالی جگہ ہے تو آپ آرام سے گارڈننگ کر سکتے ہیں کوئی دو چار گملے یا کوئی فال تو برتن مٹی کا بھارکے کچھ بھی آپ اس کے اندر لگا دیں تو ایک تو اکسیجن کی کمی پوری ہوتی ہے اگر ہر بندہ سوچے کتنی کے مہنت آیا ہے اس میں ہر دوسرے دن صرف پانی لگانا ہے ایک بار اپنے چیز بیج دی تو تو یہ محلیاتی تبدیلی جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ بارشیں اور ہی ہمارے اور سلابی صورت ہے البنی اگر ہم اچھے طریقے سے درخت لگائیں اور ہر انسان سوچے کہ ہمیں درخت لگانا ہے ہر انسان ایک درخت ہی چلو لگا لے اپنے جو کا تو دوستو ایک گلوبل وارمنگ سے بھی بچا جا سکتا ہے میری سوچ تو یہی ہے لوگ شاید سن کے بعد ہنسیں لیکن پودے لگانے چاہیے ویسے بھی حدیث مبارک ہے کہ پودے لگانا ویسی سواب کا کام ہے گرینری لگانا تو یہ کام آپ ضرور کریں دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ